بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیا کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اور آج کی ہماری ریسپی ہے سرپرائز پکوڑا غزائیت کی اعتماد سے اگر اس کے لیے دیکھا جائے تو بچوں کے لیے نہائیت مفید ہے جو کہ آج کل کے ہمارے بچے ہیں وہ چکن اور بیف اور مٹن کھنا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو ڈیفرنڈ طریقوں سے ہم دے سکتے ہیں ان کو سپرائز دے کے ہم کھلا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے سپرائز کی طرف تو ہمارے پانس ہے سب سے پہلے آلو دو غدد آلو میں نے لے لیا بڑی سائز کی آلو تھے جن کو میں نے اچھی طریقے سے میش کر لیا چکن لے لیا میں نے ایک کپ اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے شرد کر لیا ہے اگر آپ کے بچے بلکل بھی چکن یا کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس طرح میش کر لینا ہے یا آپ اپنے مکسر یا گرائنڈر میں بھی اس کو چھترے کے سے میش کر سکتے ہیں دو غدد انڈے لیے اور بچوں نے کھانا تو بلکل ہم اس کو مائلڈ سا رکھیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس بلیک پیپر ہے تو آل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے جتنی لیر میں ہمارا آل گرم ہوگا اتنی دیر میں ہم اپنا میکسچر ریڈی کر لیں گے تو جلتے ہیں اپنے میکسچر کی طرف باؤل میں جو ہم نے میش پٹیٹو رکھے تھے اس میں ہم ڈالیں گے انڈے دونوں انڈے ایک ساں ڈال دیں گے اب ان کو اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن اور اچھے طریقے سے ہم نے چکن انڈے اور جو ہے اپنے آل کو میکس کر لیں اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر اور سالٹ اور ان کو بھی میکس کر لیں گے دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اور آل ہمارا بلکل ریڈی تھا تو ہم نے سپون کی مدد سے اس طرح لیں اور اس کو کڑائی میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اس میں گولڈن سا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ناظرین ہمارے سرپرائز پکوڑا ریڈی ہیں آپ بچوں کی موسٹ فیورٹ کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی